کسان بھائیوں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جگہ جیت کا سوپرسیڈر بارت میں سب سے زیادہ بکنے والا سوپرسیڈر ہے کسان بھائیوں کی طرف سے اس کو اتنا پیار کیوں مل رہا ہے کیسے جگہ جیت سوپرسیڈر سب سے الگ ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ ہماری آر این ڈی ٹیم سے پنکل تھاکر جی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ جگہ جیت کا جو سوپرسیڈر ہے وہ کیسے سب سے الگ ہے کیوں کسان بھائی اس کو اتنا پیار کرتے ہیں پنکل تھاکر جی پلیز ہمارے کسان بھائیوں کو بتائیں کہ جگہ جیت سوپرسیڈر میں کیا کیا خاص ہے نمشکار کسان بھائیوں جیسے کہ آپ جانتے ہو ہمارا جگہ جیت کا نیا موڈل دوہزار چوبیس ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار ہم نے کیا کیا الگ کیا ہے جو ہماری فریم ہے اس کی تکنس پانچ ایم ایم ہے اور یہ بہت زیادہ ہیوی ہے نیکسٹ آتے ہم ہماری ہیچ پہ ہیچ ہماری باکس ٹائپ ہے اور یہ سوپرسیڈر کا لوڈ اٹھانے کے لیے بہت شخصم ہے نیکسٹ آتے ہم اپنی گیر ڈرائی پہ یہ جو ہمارے جتنے بھی گیرز لگے ہوئے ہیں یہ ای این 353 کے گیر لگے ہوئے ہیں ہمارا جو روٹر ہے روٹر کی جو پائپ ہے وہ سیملیس ہے جس کی تکنس بہت زیادہ ہیوی ہے نیکسٹ آتے ہم جو ہمارے سوپرسیڈر کو سب سے الگ بناتا ہے ہمارے جو مین رولر کو ڈرائی جاتی ہے وہ گیر ڈرائیو ہے اور یہ سکس گیرز لگے ہوئے ہیں ان کا جو مٹیئل ہے این 353 ہے جو کی رولے کو بہت اچھا سے گھوماتے ہیں اور ہماری جو بیڈ سائز ہے وہ بہت اچھی سے پریس ہو کے تیار ہو جاتا ہے سیڈنگ کے لیے کسان بھائیو اس میں میں آپ کو ایک اور بات ایڑ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو سوپرسیڈر کی کوالٹی ہے وہ اسی گیر سے چلتی ہے کیونکہ یہ گیر کا سب سے مین رول رہتا ہے سوپرسیڈر کو اس کے رولر کو ڈرائیو دینے کے لیے سو آپ جیسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سکس گیر لگے ہوئے ہیں ایکچلی سیون گیر لگے ہوئے ہیں جو اس کے رولر کو ڈرائیو دیتے ہیں اور یہ کسی بھی طرح کی سوائل میں چلنے کے لیے پرفیکٹ ہے نیکسٹ آتے ہیں ہم اس کے سیڈنگ ڈیوائس پہ جو ہماری پسٹلز ہیں وہ الومونیوم پھٹٹڈ ہیں جو کی پلاسٹک پائٹ کے ساتھ فٹ کی گئی ہیں اس میں جو وائرنگ ہے وہ ایک ایم کی تکنیس لگی ہوئی ہے جو کی کمپیٹیٹر کوئی بھی نہیں دیتا ہے نیکسٹ آتے ہیں ہم اس کی ڈسک پہ جو ہماری ٹائن ہے یہ شیٹ میٹل کی ٹائن ہے اور اس میں جو ٹائن لگی ہوئی ہے ایکچل میں وہ فوج ٹائن ہے جو کی کمپیٹیٹر ہیں یہ والا حصہ جو ہے جہاں پہ ہماری پائپ گائیڈ ہوتی ہے وہ پلاسٹک کا دیتے ہیں اس میں جو ہمارے مڈر موور لگے ہوئے وہ فلیٹ کے لگے ہوئے جن کی ہیوی ہے پانچ ایم تکنیس لگی ہوئی ہے کسان بھائیو ایک اور بات میں یہاں پر آپ کو ایڈ کر دوں کہ سوپر سیڈر کا دوسرا جو مین پارٹ ہوتا ہے جس نے سیڈنگ کرنی ہوتی ہے آپ کے پوال کو اس نے کاٹنا ہوتا ہے تو یہ جے پارٹ رہتا ہے اور یہاں پر جگہ جیت نے جیسے ہم آر این ڈی ٹیم نے بتایا ہے کہ یہاں پر پورا دھیان دیا گیا ہے یہ ہماری ڈسک ہے وہ بہت ہیوی مٹیریل سے بنائی گئی ہے اور اس کی جو ہب ہے اور بیرنگ ہے وہ مارکٹ سے سپیریئر ہے باسٹھ سو پانچ کا بیرنگ اس میں لگا ہوا ہے اس کی ہب بھی ہیوی ہے جو مارکٹ سے ڈبل کاؤسٹ میں ہم کو پڑتی ہے لیکن کسان بھائیوں کے لیے یہ لائف ٹیم چلتا رہے تو اس کے لیے جگہ جیت کبھی بھی کوالٹی کے ساتھ کمپروائز نہیں کرتا تو آپ کو بہت ہی ہیوی کوالٹی کی شاندار ڈسک یہاں پر دی گئی ہے ڈسک کا جو ہمارا گریڈ ہے وہ اسیس تین سو دو ہے جو کی بہت ہی بیٹر لائف کے لیے جانا جاتا ہے اسی لیے ہم اس مٹیریل کو یوز کرتے ہیں تاکہ کسان کو جادہ جادہ اسی چیز کا بینفیٹ مل سکے اور جادہ جادہ وہ سیڈنگ کر سکے نیکسٹ آزاتیں ہم نے مٹی ڈالنے کے لیے سپرنگ کی ٹائنز لگائی ہوئی ہیں تاکہ وہ اس میں بیج کے اوپر مٹی ڈال دے نیکسٹ آزاتیں ہمارے رولر پہ پچھے ہم نے پریس رولر دیا ہوا ہے تاکہ وہ اچھے سے بیج کو پریس کر دے کم پریسر کے ساتھ اور آپ کی جو سیڈنگ ہے وہ پروپر ہو سکتے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر فٹ ریسٹ یہ دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کے اوپر جا کر اپنا خاد بیج وہ بھی چیک کر سکو اور اس میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیں یہاں پر ہم نے جالی دی ہے یہاں پر سیڈ والے ٹینک میں ہم نے جالی دی ہے تاکہ جو آپ کے خاد میں کوئی بھی کنکر پنتھر آ جائے وہ آپ کے جا کر آگے جو پسٹل رہتے ہیں اس کو خراب نہ کر سکے وہ ڈیمیج نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑا سیفٹی فیچر رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سوپر سیڈر کا جو آپ کلر دیکھ رہے ہو یہ فلی پاوڈر کوٹڈ ہے ہر ایک پارٹ جو آفٹر پینٹ فٹڈ ہے اور پاوڈر کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت شاندار ہے مارکٹ سے بہت بڑیا رکھا گیا ہے یہ آپ کے پروڈکٹ کو یووی رین سے پروٹیکٹ کرتی ہے جیسا کہ میرے دوست نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پاوڈر کوٹ ہے اس کی لائف بہت ہی اچھی ہے یہ چار سو گھنٹے کی یووی لائف دیتا ہے کہ جو سن سے پروٹیکشن کرتی ہے اور ہمارا جو کلر ہے وہ فیڈ نہیں ہوتا ہے اس کی یہ سرٹیفائیڈ ہے ہمارا پاوڈر سو کسان بھائیو یہ ہے جگجید کا نیا موڈرل سوپرسیڈر جیگلر ای ایکس اور اسی کے ساتھ آپ کو اس بار بھی سوپرسیڈر کے ساتھ ایک بہت اچھی سکیم ملے گی جس میں آپ جیت سکتے ہیں ایک جگجید کی ای سی کمبائن جی ہاں دوستو جگجید کے سوپرسیڈر کے ساتھ آپ کو ایک لکی ڈرا اور سکریچ کوپر ملے گا جس میں پہلا آئے نام ہوگا جگجید ای سی کمبائن دوسرا تھار تیسرا ای سی ٹریکٹر چوتھا الٹو پانچ نمبر پہ ہوں گے پانچ بولٹ اور چھے نمبر پہ ہوں گے دس سپلینڈر اس کے ساتھ ساتھ بتیس وہ فارمر ہوں گے جو جائیں گے ویدیش دبائی کے ٹور پہ سو کسان بھائیو دیر نہ کرو آج ہی اپنے نزدیکی جگجید کے ڈیلر کے پاس جا کر جگجید کا سوپرسیڈر یا انہیں کوئی بھی پرڈکٹ کھری دو اور جگجید کے ساتھ جڑو زیادہ جانکاری کے لیے آپ نائن ون ٹریپل زیرو تری سیون ٹریپل زیرو پر کال کر سکتے ہیں دنیباد کسان بھائیو جڑے رہیں جگجید گروپ کے ساتھ